اسلام علیکم آپ کا نام عظیب سلطان مرمو اب یہ بتائیں کہ آپ اپنے سورنٹس کو کس طرح جدید سسٹم کے مطابق پڑھانے کا پروگرام بنا رہی ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل جو دور ہے اور جتنی بھی جدت ہے وہ کمپیوٹر پر بیس کر رہی ہے تو ہم اس دہاتی علاقے میں رہتے ہوئے اپنے سٹوڈنٹس کو جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے کیا ہے کمپیوٹر کا ارینج یہاں پہ ہمارے پاس پروپر ڈی ایس ایل اور نیٹ کی سہولت اس دہاتی علاقے میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو نیٹ کے تھرو پڑھاتے ہیں اب نیٹ کے تھرو ہم کیسے پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کوئی بھی ٹاپک دیتے ہیں یا ہمارے بچے اپنا ٹاپک لیتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اب ریسرچ کیسے کرتے ہیں اب وہ دور تو یہاں پہ گاؤں کے علاقے میں کوئی اتنی اچھی لائبریریز یا لائبریریز یا کوئی اتنے بڑے ادارے موجود نہیں ہیں لیکن دہات میں ہونے کے باوجود جو نیٹ فیسلیٹی ہے ہمارے بچے نیٹ فیسلیٹی کو یوز کرتے ہوئے ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے نالیج میں اضافہ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کا نالیج انہینس ہو رہا ہے مرحب آپ کے پاس اپنے سکول کی لائبریری نہیں ہے بلکل لائبریری موجود ہے تو اس لائبریری سے سٹوڈنٹس فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں لائبریری سے سٹوڈنٹس فائدہ تو اٹھاتے ہیں بلکل اٹھاتے ہیں لیکن جو بات نیٹ فیسلیٹی کے ہے اب لائبریری جو ہے اس میں جہاں تک میرا خیال ہے تو تھوڑا سا ٹائم کنزومنگ ہوتا ہے لیکن نیٹ جو ہے دنیا بر کی معلومات دنیا بر کی معلومات جسٹ ان میٹر آف سیکنڈز ہمارے سٹوڈنٹس دنیا بر کی معلومات نیٹ کے ثروح لے سکتے ہیں جسٹ ان سیکنڈز اس وجہ سے نیٹ سے مزیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جدید اور کا تقاضی بھی ہے کمپیوٹر لیکن میڈم اس میں ایک خطرہ یہ بھی تو ہے کہ جو نیٹ پر نہ دیکھی جانے والی سائٹس ہیں بچے ان کو بھی تو ایکسیس کر سکتے ہیں یہ نیٹ فیسلیٹی جو یوز کرتے ہیں یہ ہماری یا ٹیچرز کی موجودگی میں کرتے ہیں اور ٹیچر کی اپسنس میں وہ نہیں کرتے ہیں لہٰذا کوئی ایسا سوار کا دعوی ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط سائٹ پر اپروچ کریں گے یہ بتائیے کہ اب تک آپ کے خیال میں سٹوڈنٹس نے اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے آئی ٹھنک کہ سٹوڈنٹس نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے اور ان کے جتنے بھی سٹڈی سے ان سے ریلیٹڈ ہیں ٹاپکس اس پہ وہ کافی ریسرچ کر چکے ہیں اچھا یہ بتائیے یہ فیسلیٹی یا یہ طریقہ کار آپ کس کلاس سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک مہیا کرتے ہیں اچھا نیٹ یوز کرنے کا ہمارے جو نئی نیو سٹوڈنٹس آتے ہیں نیو سٹوڈنٹس ہیں ہمیری مراد کہ ہم جو لوگر لیول لوگر لیول سے مراد جو ہماری نرسری یا پلئی گروپ سے بیار آتے ہیں جو ہماری سیڈز کلاسز ہیں ہم انہی سے اپنے کیمپیورٹ ٹیچنگ کا آباز کر دیتے ہیں اور بلکل ایسے ہی جیسے ہم ایک ہائیر کلاس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم اپنی سیڈ کلاس کو بھی کیمپیورٹر پہ ویسے ہی کرتے ہیں ایک خیال میں انٹرنیٹ کے ذریعے میڈل ہائی پریمری اور اس سے اوپر کی کلاسز کی پڑھائی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے جی بلکل اس کے مدد سے بہتر بلکہ میں تو کہوں گے کہ بہترین انداز میں ہو سکتی ہے صرف ہو سکتی ہے یا ہو بھی رہی ہے ہو رہی ہے ماشاء اللہ شکریہ 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 キ ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم اپنے نرسری کے بچوں کو الفابیٹس پڑھاتے ہیں اور اس طرح سے انٹرنیٹ سے ہم اپنے بچوں کو فائدہ پہنچھاتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنی دوسرے سبجٹس اپنی دوسری کلاسز کو سائنس کیمسٹری بائیو فیزیکس ملکری سائنسز اور ایکنومکس وغیرہ میٹس سب نیٹ کی مدل سے ٹیچ کرتے ہیں